جو ہمارا بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ انسان مسجد میں جاتا ہے مہمبارگاہ میں جاتا ہے گھروں میں مجلسوں میں جاتا ہے باہر نکلے تو جوتے باہر مسلمانوں کا دیس ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے یہی آپ دیارے کفر میں ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا یقیناً بقول ان کے اور بقول میرے شاید خیر وہاں پہ بھی بڑے بڑے چور ہیں ایسی بات نہیں ہے اتنا یقین نہ رکھیں ان کے اوپر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ کا جوتہ تو غائب لیکن ایک اور اسی سے ملتا جلتا جوتہ وہاں پر پڑا ہوا ہے تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس جوتے کو جو اسی سے سیملر جوتہ وہاں پر پڑا ہوا ہے آپ یہ سوچ کے یا سمجھ کے کہ یہ اسی کا ہوگا تو اٹھا کے لے آئیں تو چلے گا کہ نہیں چلے گا اصل مسئلہ ہے یہ ٹھیک ہے یعنی جوتہ اگر آپ کا یا بعض اوقات ایکسچینج ہی ہو جاتے ہیں واقعی اندازہ ہو جاتے ہیں انسان کو کہ یہ اتنا قریب قریب ہے مثلا کہ وہ ایکسچینج ہو گیا جوتہ ایکسچینج ہو جائے یا آپ کے جوتے کے غائب ہونے کی صورت میں وہاں پر کوئی سیملر جوتہ پڑا ہوا ہو تو کیا ہم اس جوتے کو جو موجود ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ اپنا نہیں ہے آپ کا اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں اس کی جگہ پر جو ہمارا گیا ہے یا نہیں اٹھا سکتے ہیں یا کیا اس کی صورتحال ہے کیا اس کے اندر کچھ پلسز اور مائنسز ہیں کہ کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں یا اٹھا لیا تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ہوئی والی بات ہے اٹھا لیا تو آیا یہ لوقطہ بن جائے گا یا مجھول المال بن جائے گا اس کی اعلان کی ذمہ داری بنے گی نہیں بنے گی کیا یہ تو اس حوالے سے آج کا پہلا مسئلہ ہے کہتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کو جب آپ باہر نکلنی تو آپ کا ملتا جلتا جوتا پڑا ہوا ہے اگر آپ کو یہ یقین ہے دو چیزوں کا ایک یہ کہ یہ اسی کا مال ہے جس نے آپ کا جوتا اٹھایا ہے ٹھیک ہے یہ جو جوتا پڑا ہوا ہے یہاں پر جو آپ کی جوتے سے ملتا جلتا ہے یہ اسی شخص کا ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کا جوتا کوئی اور لے گیا ہو اور یہ جس کا پڑا ہوا ہے یہ کوئی اور شخص ہو یعنی ان کا آپس میں چینج ہوا ہو اور یہ آپ کا جو ہے وہ والا نہ ہو کہ جو وہ لے کر گیا ہوا ہو خلاصا کوئی اس قسم کی صورتحال بنتی ہو تو پہلا تو یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہئے کہ یہ جو لے کر گیا ہے یہ اسی کا جوتا ہے ایک دوسرا یہ کہ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ آپ میں اگر اس کا لے آئے ہوں تو آپ اس کا لے جائیں جساں میں نے پہلے بھی عرض کیا بعض وقت کیا ہوتا ہے آپ کسٹم پہ پہنچے آپ کی چار چیزیں دیکھیں انہوں نے کہا بھئی اس کی تو ڈیوٹی دینی پڑے گی آپ کو لاکھ روی ہے ڈیوٹی آپ نے کہا لو لاکھ روی کی تو چیزیں نہیں ہیں جتنی تم ڈیوٹی مانگ رہے ہو سودا نہیں بنا تو ایڈ دین آپ کہیں گے یہ ہی رکھ لو بھئی تم ہے نا یہ بعض وقت انسان یہ کام کرتا ہے کہ جب اس کو جرمانہ جو ہے چیز سے بڑا پڑ جائے تو کہتا بھا چیز ہی رکھ لے بھائی مجھے نہیں چاہیے درست ایسی ہی کوئی صورتحال یہ ہو کہ فرض کریں جو لے کر گیا ہو مثلا وہ اس بات پر راضی ہو کہ آپ ہی رکھ لیں اب یہ والا جوتا اب کون اٹھا کے وہاں سے مثلا آپ انچولی میں بیٹھے ہیں کوئی ملیر سے اٹھا کے جوتا لے کر آئے وہی رکھ لے تم مثلا درست تو یہ دو رضا مندی دو چیزیں چاہیے آپ کو ایک یہ کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ اسی شخص کا جوتا ہے جس نے آپ کا جوتا اٹھایا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہے یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس تبدیلی کے اوپر راضی ہے جب یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ وہ جوتا اٹھا کے لاسکتی ہیں پھر وہ جوتا آپ کا ہوا درست اگر یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو یہ پہلا پوائنٹ اچھا یہ اس صورت کا مسئلہ ہے اگلے پوائنٹ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ آیا ہے یہ اس صورت میں کہ جہاں پر کوئی زور زبردستی اٹھا کے نہیں آپ کا لے گیا یعنی ظلمن نہیں لے کر گیا بلکہ اتفاقاً چینج ہو گیا وہ آپ کا جوتے کو اپنا سمجھ کے لے گیا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو گلتی ہو استباہ والی صورتحال ہو جہاں پر تو یہ پہلا پوائنٹ وہاں کا ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ دوسرے پوائنٹ میں انہیں یہ شرط لگائی ہے لیکن اگر جو لے کر گیا ہے مثلاً وہ چوری کر کے لے کر گیا ہے تو چوری کر کے لے کر جانا یعنی ظلمن و ادوانن زبردستی اٹھا کے لے کر گیا ہے آپ کے اوپر ظلم کرتے ہوئے لے کر گیا ہے ٹھیک ہے پس اگر ظلمن و ادوانن لے کر گیا ہے آپ کا مال تو اگر البتہ یہ پھر ادھر بھی معلوم ہونے چاہیے کہ یہ اسی کا ہے فرض کریں آپ کا جوتہ میں لے کر گیا ہوں ظلمن و ادوانن اور جوتہ جو پڑا ہوئے وہ ان کا پڑا ہوئے تو آپ میری وجہ سے ان کا جوتہ تو نہیں اٹھا سکتی نا چاہے ہم بہن بھائی کیوں نہ ہو آپ کہیں جی ان کا بھائی لے کر گیا ہے تو وہ لے کر گیا ہوگا لیکن بہن نے تو کچھ نہیں کیا تو یہ نہیں کر سکتے ہم تو یہاں پہ بھی یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسی کا جوتہ ہے لیکن لے کر وہ ظلمن و ادوانن گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر لے کر تو گیا تھا ظلمن و ادوانن اور اس پہ بھی راضی ہے کہ آپ اس کا لے لیں کیونکہ آپ کا قیمتی والا لے کر گیا ہے آپ کا مثلا پرانا تھا یا بعض اوقات الٹا بھی ہو سکتے لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ اپنا نیا چھوڑ کے کوئی پرانا چھوڑ لے کر جائے وہ غلطیوں میں تو ہو سکتے جو پہلے والی صورت تھی لیکن ظلمن و ادوانن تو نارمل یہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے پس اگر وہ ظلمن و ادوانن لے کر گیا ہے اور یہ اسی کا جوتا ہے تو اس شرط کے ساتھ کہ اس کی قیمت آپ کے جوتے کی قیمت سے زیادہ نہ ہو تو آپ اس کو لے سکتی ہیں اور اگر اس کی قیمت آپ کے جوتے کی قیمت سے زیادہ بنتی ہو تو اس صورت میں وہ جو زائد مقدار ہے مثلا فرض کریں آپ گیس کریں جی آپ کا جوتا جو ہے اتنا استعمال کرنے کے بعد جتنا آپ نے اس کو یوز کیا تھا مثلا فرض کریں آپ نے تین ہزار کا لیے تھا تو اب ہزار روپے کا ہوگا اور اس کا جو جوتا ہے وہ ہزار کی وجہ مثلا بارہ سو روپے کا ہوگا اس کی کنڈیشن آپ سے تھوڑی بہتر ہے مثلا تو یہ دو سو کا جو ڈیفرنس ہے یہ مجھول المال بن جائے گا یعنی جوتا آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ دو سو روپے ایکسٹرہ جو ہیں جو آپ کے سمجھیں اس کے آپ کی جیب میں آگئے ہیں وہ آپ کو مجھول المال کے احکام کے مطابق اگر مالک کا پتہ نہ چل سکے اور پتہ چلتا نہیں ہے نورمل اس قسم کی کیسز میں تو وہ آپ مالک کی طرف سے عام بارک اللہ اتنا تو چلیں گے آدھ ہو گیا آپ لوگ کو منتہ احتیاط واجب کے بنا پر حاکم اشرا سے اجازت لے کر صدقہ کریں گی ٹھیک جی چوری والے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی اگر پیسے اس کی آپ چوری کر لیں چوری آپ اتنی کر سکتے ہیں نا دیکھیں آپ جتنا آپ کا ضائع ہوا اتنی ہی لے سکتے ہیں نا اس نے آپ کی سو روپے کی چوری کی آپ اس کا پورا خزانہ ہی لوٹ لیں اس کی تو شریعت اجازت نہیں میکسیمام آپ کو اجازت دے گی جاؤ جا کے اپنے سو روپے اٹھا کے لے تو یہ جوتا فرض یہ ہے کہ سو کی وجہ ہزار کی وجہ بارہ سو کا ہے اس نے آپ کا ہزار والا جوتا اٹھا ہے یہ بارہ سو کا ہے تو دو سو روپے کی ایکسٹرا تو اجازت تو نہیں ملے گی لہذا وہ آپ اپنی جیب میں تو نہیں رکھ سکتی ہیں لیکن کیونکہ مجھول المال بن جائے گا اس لیے وہ دو سو روپے آپ کو اجازت لے کر صدقہ کرنا ہوگا دروس جی لیکن ان دو صورتوں کے علاوہ آپ کو یقین نہیں ہے یا معلوم تو ہے کہ اسی کا جوتا ہے لیکن یہ یقین نہیں کہ وہ راضی ہے تبدیلی پر یا ادھوانے نے لے کر گیا ہے وغیرہ ان دو صورتوں کے علاوہ جو صورتیں بنتی ہیں کہتے ہیں اس میں جو چھٹا ہے وہ مجھول المال ہے یعنی اس میں آپ کا اپنا رکھنے والا آپشن نہیں ہے الا ان کے وہی جو پہلے آ چکا ہے مجھول المال میں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں یہ رکھ لوں اور اس کے پیسے دے دوں تو اسے حاکم شرعہ کی اجازت لیں کہ جوتا ملا ہے جو مجھول المال ہے لیکن میرا جوتا بھی غائب ہوا ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو ابھی آپ کی جی میں فرض کریں تین ہزار نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں چلو ہزار روپے میں میں ہی خرید لیتی ہوں ہزار روپے کے اس کی ویلیو ہے تو آپ ہزار روپے کا خرید کر جوتا رکھ کے وہ ہزار روپے مالی کی طرف سے اجازت لے کر صدقہ کر دیں گی فاتحہ نے جوتے کے اوپر دیکھیں جو گیا وہ تو گیا دیکھیں اگر یہ پہلی دو صورتوں میں آئے گا تو آپ اس کا وہ پرانا جوتا کم سے کم کچھ پیسے تو آپ کے جبران ہو گئے نا پورا نقصان نہیں ہوا گھر بقول ان کے ننگے پیر نہیں جائیں گی آپ درست اور پورا نقصان بھی نہیں ہوا آپ کا لیکن اگر وہ تیسری صورت یعنی ان دو کے علاوہ والی صورتیں بنتی ہیں آپ کو نہیں معلوم کی یہ اسی کا ہے آپ کو معلوم ہے اس کا لیکن رضا مندی نہیں معلوم وا 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 جو اوپر صورتیں آئیں ہیں تو پھر تو یہ مجھول المال ہے پھر ننگے پیری جانا پڑے گا یا وہی سے کال کریں کسی مجھتے جو اس کے وکیل کو اجازت لیں سودا کریں اور پھر جوتا پہن کے جائیں اور جو پیسے ٹیپ آئے ہوں اس کو صدقہ کر دیں یا ننگے پیر آجیں ننگے پیر آنے میں لیکن ننگے پیر سے ملاحظہ نہیں کہ آپ جرابیں شرابیں اتار کے کود پڑیں وہ جو حجاب کے احکام ہیں وہ اپنے جگہ پہ باقی رہیں گے یعنی سوکس پہن کے جائیں گی آپ پھر ننگے پیر سے مراد یہ والی مراد بغیر جوتے کے جائیں گی ان کی تعبیر اچھی ہے زیادہ بغیر جوتے کے جائیں گی جو آپ نے پہنا وہ پہنے رکھیں گی خب یہ تو ہو گئے مسئلے تقریباً یہ اب مسئلہ یہ ہے میں ابھی بہت یہ بہم سا مسئلہ بتا رہا ہوں تفصیل میں نہیں جا رہا ہے اس میں تھوڑی سی تفصیلات ہیں لیکن صرف ذہن میں ایک بات ڈالنے کی حد تک میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو گمشدہ چیز آپ کو ملی ہے اس کے اوپر آپ کو جس سے میں نے پہلی کہا کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے ممکن ہے اس کی حفاظت کے لئے کچھ خرچ کرنا پڑے کوئی چیز ایسی ہے اس کو سنبھالنے کے لئے آپ کو کچھ خرچ کرنا پڑے تو یہ خرچہ کون دے گا کہتے ہیں یہ خرچہ اگر کوئی اس کے اوپر خرچ کرنے کے لئے تیار ہو تو اس سے لے لیں کوئی تیار نہ تو اپنی جیب سے خرچ کریں پھر جگہ اگر مالک مل رہے تو آپ اس سے اس کا مطالبہ کر سکتی ہیں اور اس سے وہ پیسہ کہ بھئی تمہاری چیز سنبھالنے میں میرا اتنا خرچہ ہو گیا یہ پیسے آپ کے اوپر یہ بل بن گیا آپ کا تو وہ بل اس کو دے سکتی ہیں درست البتہ یہ میں پہلے بھی ایک آخری بات کرنے اور اس ٹاپک کو ہم ختم کریں وہ یہ کہ پہلے بھی شاید یہ بات گزریے کہ اس پورے پروسس کے دوران یہ چیز جو آپ کے ہتھے چڑی ہوئی ہے اگر آپ اس کو خراب نہ کریں اور وہ خراب نہ ہو تو آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں جس سے میں نے کئی بعض اوقات مثل کتاب کوئی ملی ہے ٹھیک ہے اور اتفاق سے ایسی کتاب مثل توزیل مسائل آپ کے پاس تھی نہیں تو آپ جب تک مالک نہیں ملتا اس توزیل مسائل سے مسئلے کھول کے پڑ سکتی ہیں بس یہ کہ کتاب خراب نہ ہو یا آپ کو فرض کریں کسی کا کوئی اور چیز ایسی ملی ہے مثل جسا جوتا ہے البتہ یہ تو مجلور مال میں چلا جاتے ہیں لیکن عام طور پر لکھتے میں یہ بات گزری تھی لکھتے کے حکام میں کہ وہ چیز جو آپ کو ملی ہے فرض کریں چین سونے کی چین ملی ہے تو وہ جب تک مالکن اس کی نہیں ملتی اس وقت تک آپ پہن کے گھوم سکتی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے منتظر یہ ضائع نہیں ہونی چاہیے کراچی کے خراب حالات میں نکلیں گی تو یہ طرح خطرہ ہے لیکن بلاخر گھر کے اندر یا کوئی کلوز گیترنگ ہے یا جس طرح لوگ جو بھی طریقوں سے پہنتے ہیں کہ سیف رہے تو وہ سیفٹی کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں